اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایواللہین آمنوا او انفسکم و اہلیکم نارا قرآن پاک کے آیت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے بندوں سب سے پہلے خود کو اور اپنے گھر کو گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ خود کو بھی بچاؤ گھر کو بھی بچاؤ گھر کے جتنے لوگ تمہارے ہیں تمام لوگوں کو بھی جہنم کی آنکھ سے بچاؤ یہ اللہ کا حکم ہے اور حضور نے فرمایا قُلُّكُمْ رَاعِين وَكُلُّكُمْ مَسْقُولٌ عَنْ رَعِيَتِيهَا حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ چاہے والد ہو والد سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری کیا آدھا کی خیامت کے لیے سوال ہوگا کہ تم ذمہ دار تھے اولاد کے تم نے اپنی ذمہ داری کیا آدھا کی والد یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ نہیں سکتا کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھایا میں نے انہیں لکھایا میں نے انہیں انہیں انگلیس میڈیم میں ڈالا میں نے انہیں ہر سال ایک ایک لاکھ روپیے میں ان کی فیز بنتا ہوں ان کے ٹیوشن پر خرص کرتا تھا انہیں کھلاتا تھا کپڑے مہنگے لاکر پہناتا تھا وہ جو مانتے تھے مولاوں نے دیتا تھا اللہ فرمائے گا کیا یہ ذمہ داری ہے کیا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے صرف کھلانا صرف کلانا اور صرف دنیاوی تعلیم کیا اتنی ذمہ داری ہے اللہ فرمائے گا کیا یہ بندی یہ نہیں میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں تو نے اپنے اولاد کو دین کتنا سکھایا یہ بتاؤ یہ تیری ذمہ داری تھی تو نے اپنے اولاد کو عدب کتنا سکھایا یہ بتاؤ یہ تیری ذمہ داری تھی تو نے اپنے اولاد کو اخلاق کتنے سکھایا یہ بتا یہ تیری ذمہ داری تھی اپنے اولاد کو قرآن کتنا حفظ کر آیا یہ بتا یہ تیری ذمہ داری تھی اپنے اولاد کے دل میں کہ نبی کی محبت کو پیدا کیا یا نہیں کیا یہ تیری ذمہ داری تھی بتا اللہ تعالی یہ سوال کریں گے یہ ہر بندے سے قیامت کے دن سوال ہوگا اگر اس سوال میں ناکام ہوا تو قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس والد کو اور اس اولاد کو دونوں کو جہنم کی آدھ داخل فرمائیں دونوں جہنمی بنیں گے کیونکہ جو ذمہ دار تھا اس نے خود اپنی ذمہ داری کو ادام کی کیا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہوا تھا جب اس نے اس کو ادام نہ کیا تو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ بندے جا اب یہاں سے تیرا راستہ سید جہنم ہے